بسم اللہ الرحمن الرحیم کل گرمی اس قدر زیادہ ہے تو دن ٹائم تو بالکل نہیں نکلا جاتا یا شام کو ہم نکل سکتے ہیں تو یا پھر ہم لوگ مالنگ واک کے لئے نکل سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے اوپر ٹائٹل سے پڑھ لیا ہوگا آج میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت کا فلاک شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جی میرا دل تھا کہ میں نے یہ بیڈ شیٹ مگوائی تھی پاکستان سے بہت ہی خوبصورت سے کلر کی تھی تو میں نے کہا جلدی سے پھٹا پھٹ سے پہلے تو ہم بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں گھر کو کلین کرتے ہیں دن اس کے بعد دوسرا کام کرتے ہیں اور یہاں پہ میں بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی میں نے کہا چلے آئی نیو بیڈ شیٹ بچاتے ہیں وہ ہوتا ہے نا ہمارے پاکستانیوں میں کہ جب گھر پہ کسی گیسٹ نے آنا ہوتا تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں آج سارا کچھ نیو نیو ہونا چاہیے بہت یہاں پہ ایسا چیسا کچھ نہیں ہوتا بیڈ رومز تک تو کوئی بھی نہیں آتا بہت پھر بھی ایک کلیننگ ہوتی ہے اپنی سیٹسپیکشن کے لیے کہ بھئی نیو ہر چیز ہونی چاہیے چلیں جی یہ دیکھیں جی میں نے بیڈ شیٹ بچھا لی اور اس کے بعد جی میں نے ہد راڑی ہونا تھا بچوں کو راڑی کرنا تھا ہم لوگ کو گروسری کرنے کے لیے جانا تھا یہ میں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں یہ ڈریس میرے ہزبن نے مجھے گفٹ کیا تھا تو چلیں جی اب ہم گروسری کے لیے چلتے ہیں راڑی ہو کے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں میٹ شاہیے تھا تو ہم آ کے تھے اللولو تو یہاں پہ ہم لوگ دوسرے سی فوڈ بھالیا ایریا جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ یہ پڑے ہوئے تھے کریپس اور فیشیز بغیرہ اور یہ ادھر زندہ مچھلییں بھی تھی تو بس اچھا جو اس کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑی سی بھوک لگ گئی تو ہزبن کو میں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھلا دیں تو یہاں پہ یہ نیولی اوپن ہوئی ہے ہمارے جبیل میں راشی سویٹ کے نام سے شاک تو ان کے پاس ساری پاکستانی آئیٹمز ہیں کھانے والی تو ہم لوگ یہاں آگئے یہ دیکھیں سارے بیکری کے آئیٹمز ہیں بسکٹس تھے اور شوار میں برگر پیزے جو کھانے وہ کھائیں یہاں پہ جی ہم لوگوں نے لیے دھائی بھلے لیے سموسا چاٹ لیے میں نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے گول گپے بچوں کو گول گپے ساتھے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں تو بچوں کے لیے ہم نے گول گپے لیے نوڈ آٹ سب کو گول گپے بہت اچھے لگتے ہیں بٹ مجھے کچھ اتنا ہاس لگا ہو نہیں ہے ان گول گپوں کے ساتھ مجھے بس سموسا چاٹ کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارے گول گپے ہو رہے ہیں ریڈی بڑا ساف سترا ان کا ایم بیئنس تھا اور ہاتھوں پہ بھائی نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ بنا رہے تھے میں نے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے ساتھ وہ ساری دوسری آئٹمز پڑی ہوئیں یہ بیکٹ آئٹمز تھی یہاں پہ رولز بغیرہ تو بہت اچھے ان کی ماشاءاللہ شاپ چل رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے دوسرا ملک میں رہا ہے کہ اپنے پاکستانی فوڈ مل جائیں تو اور پھر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے سیلڈ بغیرہ جو جو اوپر وہ ہوتی ہیں چیزیں وہ ڈال دیں بچوں کو اور ساتھ میں کھٹا پانی دیا میں نے بالکل ٹیسٹ نہیں کیا انگول کا پہ کیونکہ میرا اپنا کھانا بہت زیادہ تھا اور اسموسہ چاٹ بھی آپ کو بتا کہ پھل ہائی بھی میل ہے بہت کھانا تھا مجھے بہت مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں میری اسموسہ چاٹ اتنی مزے گی تھی نا میں آپ کو کلوز سے لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت مزے گی تھی سب نے بہت انجوائے کیا صحیح مزا آیا ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا تو ہم نے سوچا ہم یہی کھا لیتے ہیں پھر گھر چل کے مجھے دعوت کی تیاری کرنی تھی سب سے پہلے جی یہ میں نے دعوت کے لیے بنا کر رکھا تھا فروڈ کسٹرڈ اور ساتھ میں نے بھلیاں بھی گھو دی تھی تھوڑے سے دھئی پھلے بھی بناوں گی تو ہمارے گھر میں یہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں بناتی ہوں یہ بھی سب سے پہلے آپ کو پتہ گھر میں میٹھا بنتا ہے اور میٹھے کو تھنڈا رہنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی ساری میری دعوت کی تیاری ہو گئی ہے بڑا سمپل سا میں نے مینیو رکھا تھا کچھ اس میں جی میں نے بنایا تھا چکن پلاو بنایا تھا میں نے مٹن بنایا تھا روڈ کسٹرڈ تھا اور اس میں یہ دھئی پھلے تھے ساتھ میں سیلڈ تھا روٹی تھی اور بہت ہی سمپل سا مینیو تھا کیونکہ میری فرینڈ آ رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ تو کچھ زیادہ سپائسی کھانے بھی نہیں میں نے بنائیں کیونکہ بچوں کے لیے میں نے پیزا بنا لیے تھے منی پیزا بنا لیے تھے تو یہ راجی سمپل سا مینیو کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے سب نہ باہر کی چیزوں کو بہت آوائیڈ کرتے ہیں کہ باہر سے کم ہی کھایا جائے یہ دیکھیں جی مینی پیزا یہ میں نے بچوں کے لیے بنائے تھے سب نے کھائے تھے بچوں نے بھی کھائے تھے پھڑوں نے بھی کھائے تھے کافی زیادہ بنائے تھے چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ